ہیلو نمشکار آدابت کیسے ہیں آپ بہبنا کٹفیل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں ابھی بنانے جارہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی انہلدی لڈو اور یہ لڈو آپ ایک بار بنائیں گے تو سچ مانی ہے اس کا سواد اتنا گزب کا ہے کہ آپ یہ لڈو بار بار بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی اور بہت ہی کم سامان میں یہ لڈو تیار ہو جاتے ہیں اور بنا پسینا بھائی بنا محنت کیے تھوڑا سا بہت ساپ کو تھوڑا ساپ مسکت کرنا پڑے گا تو میں نے یہ لیا ہے کوکونٹ پاوڈر یہ میں نے دو کٹوری لیا ہے سارا کٹوری سے ہی مذر کیا ہے تو میں نے دو کٹوری لیا ہے ناریل کا برادہ ناریل پاوڈر کوکونٹ پاوڈر اور دو کٹوری ناریل کا برادہ ہے ایک کٹوری چینی لیا ہے اسی سے میں نے یہ سے ناپ رہا ہے اور ایک کٹوری میں نے یہ ملائی لیا ہے جو دودھ کے اوپر ملائی جاتے ہیں وہ ملائی لئے ہیں ساتھی میں نے کچھ چوب کیے ہوئے میں نے پستہ لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے الائچی پاورڈر پستہ اور الائچی آپ کے پاس سہیں تو ڈالیے اور گیس چالو کر دیا میں نے اور گیس چالو کرنے کے بعد میں بلکل میڈیوم فیلم پر ہم کو یہ سارا پروسس کرنا ہے بلکل لو ہیٹ پر تو میں نے یہ کڑھائی گرم ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ڈال لیا ہے یہ ناریل کا برادہ اور اس کو لگاتا چلاتے ہو میں 3-4 نٹے سے بھون لینا ہے اس کا کلر بلکل چینج نہیں کرنا ہے صرف اس میں سے ایک ہلکی سی خوشبو آنے چاہیے جو اس کا کچھاپن ہے جو اس کا کچھاپن ہے وہ نکل جانا چاہیے تو میں لگاتا ہے اسے چلا رہی ہوں بلکل بھی نہیں جلنا چاہیے جل گیا تو اس کا جو مٹھائی کا ٹیسٹ ہے وہ بلکل بیکار ہو جائے گا تو میں اسے لگاتا چلا رہی ہوں بلکل میڈیم بلکل لو منے سے گیس کو کر رکھا ہے تو 3-4 نٹ ہو گئے اس میں ڈال دیتے ہیں اب شوگر چینی میں نے اس میں ایک کٹوری لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں دو کٹوری بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی کم کر سکتے ہیں تو میتھا اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے خورڈنگ ہی رکھئے تو بس دو منٹ کے لیے اسے مس کرنا ہے تھوڑی سی چینی میلٹ ہو جائے گی ساتھی میں نے یہ ایک کٹوری لیا ہے تازہ ملائی دوس کے اوپر جو ملائی جم جاتی ہے وہ میں نے ملائی اس میں یوز کی ہے اس ملائی کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو اس میں اتنا گزب کا ٹیسٹ آئے گا اس میں مابا کا ملک پاوڈر کا سب ہی ٹیسٹرز کے اندر آ جائیں گے جیس کے آپ اس نے مابا ٹیسٹ کیا ہے اسی طرح مابا اس میں ڈالا ہوا ہے اسی طرح کا ٹیسٹ آئے گا تو بس اس پون سے مسلطے ہو ملائی کے اندر جو بھی کھی ہے وہ ایک دم بڑھی اس کا ٹیسٹ دے گا اس میں آپ کو نہ تو کھی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی مابا ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی ملک پاوڈر اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو میں اسے مسلطے ہوئے اسے پکا رہیوں ساتھی میں نے الائچی کا پاوڈر لیا تھا وہ الائچی کا پاوڈر اس میں ڈال لیا ہے اسے بہت پریہ خوشبو آتی ہے مٹھائی کے اندر بہت کذب کا آتا ہے تو بس چینی ملٹ ہونے لگی آپ دے سکتے ہیں تو اس کا جو مکشٹر ہے وہ ہلکا سا گیلہ ہونے لگا ہے تو میں اس کو لگاتا چلا رہی ہوں بس اس کو پانچا میٹ کے لیے سے بھون لینا تاکہ جو ملائی ہے وہ اکترم تاجہ ہو جائے اور لڈو آپ کے چار دن تک ٹک پاہیں تو بس چار پانچ میٹ کے لیے سے بلکل لو ہیٹ پر میں نے پکا لیا ہے اگر آپ کی کڑھائی نونسٹک ہے تو بہت ہی بڑی ایسی یہ تڑھا چھوڑنے لگے گا کہ میری کڑھائی نونسٹک نہیں ہے تو یہ تھوڑا چپ چپا رہا ہے تو گیس میں نے بند کر دیا ہے تو اسے ایک پلیٹ میں ہم پلٹ لیں گے بلکل پرپکٹ پن کے ریڈی ہے تو میں نے یہ اسٹیل کی پلیٹ لی ہے اور اسی میں یہ سارا مکشر ہم ڈال لیں گے تو میں نے سب کو اس میں ڈال لیا ہے اور کڑھائی ایک طرم صاف ہو گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے جو میں نے مکشر لیا ہے تھالی میں اسے ہمیں تھنڈا کر لینا ہے جب تک ہم اسے لڈو بنا پائیں چھونے لائک ہو جائے تب تک اسے تھنڈا کرنا ہے تو قریب اس کو تھنڈا کرنے میں 10 منٹ لگ جائیں گے تو میں 10 منٹ کے لیے اسے ایک سیڈ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ میں اس کی لڈو بنا پاؤں تو 10 منٹ ہو چکے ہیں اسے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی لڈو بنائیں گے اس کی لڈو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بس کیا کرنا ہے سب سے پہلے جتنے بڑے آپ کو لڈو رکھنے اس میں سے آپ دو نکال لیجئے تو میں اس کی طرح سے گول کرتے ہوئے میں اس کو گھوما رہی ہوں اور اس کے بعد میں جو کوکنٹ کا بچا لیا تھا اس میں سے تو اسے کوٹ کر دینا ہے اس سے بہت ہی بڑی آس کا لک آتا ہے لڈو کا ایک تم ناریل کے جو لڈو ہیں ایک تم پرفیکٹ لگتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں بہت ہی بڑے لڈو بنے ساتھ تھوڑا سا یہ چاپ کیا ہوگا پستہ میں اس پر ڈال لیا ہے یہ آپ لڈو بن کے ریڈی ہیں کھانے کے لیے آپ اسے رکھتے ہو تو آپ اسے فریج میں ایک مہینی کے لیے سٹوڑ کر سکتے ہو لڈو بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بلکل حلوائی سٹائل لڈو 5 مٹ میں بن کے ریڈی ہو گئے تو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور لڈو بنائے بلکل آپ دے سکتے ہو اسے مٹھائی کا ڈببائ خالی بڑھاتا اسے رکھتی ہے تو آپ اسے بلکل کوئی پہچھا نہیں شکتا ہے کہ آپ نے گھر پر بنائے ہیں بلکل مارکی سٹائل لڈو لگ رہے ہے تو بابائی ویڈیو کی نیکس ویڈیو میں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیا کہ آپ لڈو کیسے لگے ہیں بابائی سیو ٹھیک کر